ہلو گائز مائی نیم اس سابر شاہ تو آج ہم بنانے والے ہیں کلپنگ 3D افیکٹ اس سے پہلا ہم میرے چیلو کو سبکرائب کرلیں گے یونیٹ فوٹو شوپ کو سب سے پہلا ہم جائیں گے فائل میں اوپن ڈیسٹوپ جو بھی آپ کی فوٹو یہاں سے آپ سلیٹ کرلیں گے تو ہم اس سلیٹ کرلیتے ہیں اوکے تو تو اب ہم لے لیں گے میجک ٹول یہاں پہ ہم کلک کریں گے اور بیک گراؤنڈ کا لوگ توڑ دوں گا اس کو اوپر ایک دو مرتبہ کلک کر کے اوکے تو اب ہم کریں گے ڈلیٹ اور کنٹرول ڈیس سے ہماری سلیکشن کتم ہوگی کنٹرول ڈ تو اب ہم کریں گے اس کی تین لیئر بلانیں گے کنٹرول جے کنٹرول جے تو اب ہم ان کا نام چین کر دیں گے یہاں پہ ہم رائٹ کلک کریں گے لیئر کے اوپر لیئر پورٹریٹس نیچے لیئر پہ آ جاتے ہیں یہاں پہ ہم رائٹ کلک کریں گے اس سے نیچے لیئر پہ آ جاتے ہیں یہاں پہ ہم رائٹ کلک کریں گے لیئر پورٹریٹس ٹھیک یہاں پہ میں ٹائپ کرتے ہیں تین تو ٹو اور ٹری کو ہم ہائٹ کر دیں گے اور لیئر بون کو ہم ایک ٹیو رکھیں گے اور یہاں سے ہم ایک نیون لیئر کریٹ کر لیں گے اس کے اوپر ہم ایک دو میٹ کلک کریں گے تو یہ اوپر ہو جگا تو یہاں سے ہم لینے گے round rectangle tool ہم یہ select نہیں کریں گے ہم بیچارا select کریں گے اور یہاں پہ اس طرح سے line press کریں گے اور control enter یہاں سے کوئی سا بھی color select کر لیں گے تو اب ہم کریں گے alt delete اور control d سے ہماری selection کا تم ہوگی control d تو اس کے اوپر ہماری کوئی short کی use نہیں ہوگی تو ہم کوئی alt delete کر لیتے ہیں اس سے پہلے ہم اس کا نام change کر دیتے ہیں layer 1 کا right click کریں گے layer portraits تو یہاں پہ ہم tab کر دیتے ہیں lines تاکہ ہمیں یاد رہے control d enter press کریں گے control j control t جا کر لاتے ہیں enter press کریں گے control j control t enter enter press کریں گے تو اب ہم ان کو ایک layer کر دیں گے control e control e control press کر کے رکھیں گے اور lines پہ click کریں گے ok تو یہ selection میں آ جائے گی ہمیں control press کرنا ہے اور lines پہ click کرنا ہے اور یہاں سے ہم اسے hide کر دیں گے layer 1 پہ جائیں گے تو اب ہم short کی use کریں گے control shift i یا پوری جگہ کو selection کر لے گا تو یہاں سے ہم mask create کر لیں گے zoom lines پہ جائیں گے یہاں سے ہم لینے گے polo gul lesser tool fiddler رکھیں گے ایک پہ اور جہاں سے ہم نے cutting start کی ہماری جگہ ملا دیں گے inter press کریں گے تو اب ہم کریں گے delete ok control d سے ہماری selection کر مجھ control d تو اب ہم کریں گے control t اور اس سے اس طرح rotate کر لیں گے اور alt shift سے ہم چھوٹا کریں گے alt shift پر لی آتے ہیں اور سے یہاں پہ اس طرح adjust کرتے ہیں alt shift تھوڑا حصہ کیسے لیتے ہیں تھوڑا سب بلکل ok inter press کریں گے تو آب ہم اس کی تین لیئر میں آنیں گے control j control t inter press control j control t یہاں پہ ہم اس طرح کریں گے inter press تو اب ہم ان کو ایک لیئر کر دیں گے control e control e lines کے اوپر control press کر کر رکھیں گے اور lines کے اوپر click کریں گے تو یہ selection میں آجی گے اور یہاں سے ہم height کر دیں گے اور layer 2 کو active کر دیں گے اور یہاں سے mask create کر لیں گے تو کچھ کچھ من جائے گا تو اس کے اوپر ایک دو میٹ کلک کریں گے یہاں سے ہم لینے دو سٹول اور اس کی capacity رکھیں گے 30 پہ اور control plus سے ہم zoom کر لیتے ہیں alt press کر کر لیتے ہیں alt press کر لیتے ہیں alt press لیتے ہیں اس کو بھی okay control minus ہماری ٹک چھوٹی ہو جائے گی control 0 جیسے ہماری photo تو ویسے ہو جائے گی یہاں ہم ایک new layer create کر لیں گے okay اس کو اوپر ایک دو منٹ کلک کریں گے یہاں ہم لینے line tool control پلس zoom کر لیتے ہیں اور یہاں پہ ہم line کچھیں گے اس کی ویٹ ہے ایک okay تو یہاں سا ہم لینے آپ وائیڈ کرا select کر لینے color box ctrl enter alt delete ctrl d selection ختم سب میں ہم لینے کھے چھنی ہے ctrl enter alt delete ctrl d selection ختم ctrl enter alt delete ctrl d selection ختم ctrl enter alt delete ctrl d selection ختم ctrl enter alt delete ctrl ctrl selection ختم جو ہماری تھوڑی سی رائع باہر نکلی بھی ہے اس جو کٹ کر دیں گے جو وائیڈ جگہ ہے اس طرح جا کے جہاں سے ہم نے cutting start کی دیں گے جا کے ہم ملا دیں گے delete اور ctrl d سے selection ختم ctrl 0 اکہ یہاں سے ہمیں new layer create کر لیں گے اس layer کو سب سے end میں لے آئیں گے layer 2 کو تو اب ہم کریں alt delete اکہ لے لیتے ہیں یہاں سے ہم لے لیتے ہیں 4 ڈی سٹیمپنگ یہ ہم رکھیں گے 25 پہ ctrl پلس زوم کر لیتے ہیں اگر کوئی جگہ ہماری خالی ہے اس طرح ہم خالی ہے تو layer 1 کو select کر لیتے ہیں alt press کریں گے تو تھوڑا سی سے بھر دیتے ہیں کچھ یوں اور 400 follow good lead ctrl d سے selection قتم تو امیدہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی تو please like کریں گے subscribe کریں گے اور share کریں گے